اسلام علیکم میرے پسندہ شاہر ہم لکھ چکے ہیں اس پر ہم کام کر چکے ہیں آج ہم صحت و صفائی پر مضمون لکھیں گے مضمون جیساں کو پتا ہے صحت و صفائی کا پہلے تعرف پتانا ہوگا وہ کیا ہے پھر ہے کیسے کرنی چاہیے ہمیں صحت و صفائی کی کس طرح پابندی کرنی چاہیے ہمیں کیسے رہنا چاہیے اپنے اردد کے محول کو کیسا رکھنا چاہیے اور ہم کس طرح سے اسلام کے طور میں بتائیں گے کہ ہم کس طرح اسلام میں ہمیں صفائی کے لئے کا حق یہ ہے کون صحتی سے یہ سب لکھ کر ہم ایک مضمون کو تیار کر سکتے ہیں اور آخر میں ایک ہم وعدہ ہوتا ہے ایک اہد ہم لیتنے کہ ہم اب اس طرح سے صحت و صفائی کے لئے کیا کیا کام جو ہیں وہ کریں گے اور وہ ہمیں کرنے پر چلیں مضمون ریٹ کر رہی ہوں میں آپ وہ سنیں اس کے ساتھ اگر آپ کو کچھ سمجھ میں آئے کوئی آپ آر لائن بھی سمجھ میں آتی ہے آپ وہ لکنے کی تو آپ وہ بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بہت دفعہ کلاس میں بھی بتایا ہے کہ جب مضمون ہے یا کوئی آنسر ہے یا کوئی تفہیم ہے جو بھی ہے اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں ہم اس میں یہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو میں نے آپ کو بہت دفعہ کہا ہے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں خود بھی لیکن وہ بات صحیح لکھی ہوئی ہے اس میں ٹھیک ہے چلیں صفائی نفس ایمان ہے ہم بچپن سے ہی یہ حدیث سنتے آ رہے ہیں لیکن آج تک ہم نے صفائی کی احمد کو نہیں جانا صفائی اندرونی اور بیرونی دو طریقوں کے ہوتی ہے اس طرح ایک تو ذاتی صفائی یعنی انسان اپنے لباس اور جسم اور رہنے کی جگہ کو صاف اترا رکھے اور ہر قسم کی گندگی سے بچائے خود کو بھی اپنے محول کو بھی اور اپنے جسم کو بھی اور ایک یہ کہ اپنے گھر شہر اور ملک کی سرکوں گلیوں اور محلوں کو صاف اترا رکھے درونی آپ کی اپنی صفائی ہو گئی اور بیرونی آپ کی اپنے اٹھ اٹھ کے محول کو صاف رکھنا سرکوں گلیوں کو صاف رکھنا یہ دوسری صفائی ہو گئی ہر مسلمان اگر دن میں پانچ بار وضو کرے تو ہمارا جسم صاف رہتا ہے اور گندگی سے محفوظ رہتا ہے اگر ہم اپنی صفائی کا قیال رکھیں گے تو بہت سے ایسے جرہ سیم سے بچا جا سکتا ہے جو جان لے وہ بیماریاں پھلانے کا سوا بنتے ہیں آپ میں دیکھا ہوگا بہت سے بیماریاں ہیں جو صرف گندگی سے ہاتھ دھونے مو دھونے سے ہی نہ دھونے سے پھیلتی ہیں اور اگر ہم ان کا بہت خیال رکھیں ہاتھ مو اپنا ٹائم پر دھو یا باوضو رہیں تو اس سے بیماریاں پھلنے خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے اپنے گھر اور گلی محلوں کی صفائی کا خاص قیال رکھیں سڑک پر کورا نہ پھیکیں ہم میں چاہیے کہ ہم اپنے لیے یا اپنی ذات کی صفائی کے ساتھ اپنے گھر اور شہر اور ملک کو صاف ادرہ رکھنے کی کوشش کریں اس کو آپ لکھ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کی صفائی بھی لکھ سکتے ہیں اور اپنی ذات کی بھی لکھ سکتے ہیں دونے لفظ صحیح ہیں یہاں پر آپ کو جو صحیح لگتا ہے آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ لکھ سکتے ہیں وہ بھی اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ صفائی کے بارے میں اس میں کوئی کوریشن ایڈ کرنی ہے کوئی بات ایڈ کرنی ہے تو وہ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں یہ کام آپ کو اپنے حصہ قوائد کے حصے میں کرنا ہے تینکیو کلاس